دوستوں ہیئر لاؤس ایک یونیورسل پرابلم ہو گئی ہے سب ہی لوگ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہو زیادہ عمر کی مہیلائیں ہو یا پورش ہو گنجے پن کی سمسیاں بڑھتی جا رہی ہے یدی ہمارے تیس چالیس بال بھی جھڑتے ہیں دوستوں تو پھر بھی چلیے وہ ایک نیچرل پروچیس ہے جن بالوں کا لائف ٹائم پورا ہوتا ہے وہ اپنی جڑ سے کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہو نئے بال آتے ہیں یدی بال پچاس وال سے زیادہ جھڑتے ہیں تب تو یہ ایک بہت بڑی سمسیا ہے دوستوں کس طرح سے ہم بالوں کے جھڑنے کو رکیں ہیئر لاؤس کو کنٹرول کریں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے جو چیز لی ہے دوستوں اس میں ہے میتھی کے بیج جسے ہم لوگ کہتے ہیں فینیو گریگ سیڈ میتھی کے بیج چاہے کتنے بھی خراب بال کیوں نہ ہو میتھی کو یدی میرے بتائے طریقے سے آپ لگائیں گے نا دوستوں تو بال آپ کے ہیلڈی ہوں گے بال کالے ہوں گے بالوں میں گھنہ پنائے گا اور ہیئر فال بلکل ہی کنٹرول میں ہوگا دوسری چیز اس آئیرویدی کریمیڈی کو بنانے کے لئے جو میں لے رہی ہوں دوستوں وہ ہے کلونجی کلونجی کو ہمارے ہاں منگریل بھی کہا جاتا ہے آپ کے ہاں کس نام سے پکارتے ہیں آپ لوگ کمنٹ جرور کریے گا ساتھ ہی ساتھ اسے انگلیش میں بلیک کیومن سیڈ بولتے ہیں نائجیلا سیڈ بھی کہتے ہیں سو بیماریوں کی ایک دوا ہے کلونجی کو کھائیں بھی کلونجی کو بالوں پر لگائیں بھی تیسری چیز جو کہ یہاں پر استعمال کروں گی دوستوں وہ ہے ایلو ویرا پرکرتی کا ایک وردان ہے ایلو ویرا ایک ایسا میڈیسنل پلانٹ ہے دوستوں جو کہ ہمارے سکن کے لئے ہمارے بالوں کے لئے ہماری صحت کے لئے بہت فائدے من ہے گھر پر ایلو ویرا کا پودھات ضرور لگائیں فریش پتی کے جیل میں سے نکلا ہوا جب ہم انگریڈین کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہنڈریٹ پرچنٹ ورک کرتا ہے کیمیکل والے ایلو ویرا جیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے ایلو ویرا کی پتی کو دھو لیا ہے پوچھ لیا ہے اس کے ایجیس ریموو کر دی ہے اور باریک ٹکڑوں میں کاٹ رہی ہوں میں یہاں ایلو ویرا کو چھلکے صحیح ہی استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ایلو ویرا کی سکن نکال سکتے ہیں ویسے ایلو ویرا کی سکن میں چھلکے میں بھی ڈھیٹ سارے وٹامین اور منرل ہوتے ہیں پوشک تھتوں سے بھرپور یہ گوار پاٹھا دھرت کماری کا استعمال پورانے سمیہ سے ہی کیا آتا جا رہا ہے بالوں کو گھنا بنانے بالوں کو کالا بنانے بالوں کو لمبا کرنے تو اس آئیر ویڈک ہیئر کیئر ریمیڈی میں میں نے تین چیزوں کا استعمال کیا ہے ایک پتی ایلو ویرا کیلئی ہے ایک چمچ کلونجی لینا ہے ایک چمچ آپ کو میتھی کے بیج لینا ہے تینوں ہی بہت پاورفل ہیں دوستوں جو کی ہیئر لاؤس کو تیجی سے کنٹرول کریں گے ڈینڈرف کی سمسیا کو دور کرے گا ایلو ویرا انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے قارن ایلو ویرا جو ہوتا ہے دوستوں ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے روسی اور ڈینڈرف کی سمسیا کو دور کرتا ہے ایلو ویرا اتنا زیادہ فائدے مند ہے ویٹامین سی ہوتا ہے ایلو ویرا میں ویٹامین ای ہوتا ہے ایلو ویرا میں جاتر سب ہی ایج گروپ والے ایلو ویرا کا استعمال کر سکتے ہیں تو ایلو ویرا میں ایک ایک چمچ میں نے فینیو گرک سیڈ اور بلیک کیومن سیڈ کو ڈال دیا ہے اب یہاں پر آپ کو لینا ہے تل کا تیل تل کا تیل جسے کی ہم سیس میں سیڈ آئل بھی کہتے ہیں یدی تل کا تیل نہیں ہے تو پریشان نہ ہو آپ لوگ یہاں پر سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں مسٹرڈ آئل ہمارے سکیلپ کے لیے اچھا رہتا ہے تھوڑا گرم تاثیر ہوتی ہے سرسو کے تیل کی ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے نہیں ہے سرسو کا تیل آپ اپنا ناریل کا تیل لے سکتے ہیں آپ کے پاس ایکسٹر آئلز ان کوکونٹ آئل ہے وہ لے لے نہیں ہے سادہ ناریل کا تیل ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں بالوں میں ہمیں تیل ضرور لگانا چاہیے سب تاہمیں دو بار بالوں میں بہت اچھی طرح سے آئلنگ کریں مساج کرتے ہوئے تیل لگائیں اس سے ہمارے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور بالوں کا ٹوٹنا کافی حد تک رکھ جاتا ہے ایک کڑھائی لے لیے دوستوں اس میں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے یہاں پر میتھی کلونجی ایلویرا اور ایک کٹوری کے قریب میں نے ہاں پر سرسو کا تیل ڈالا ہے آپ تل کا تیل ڈال سکتے ہیں سرسو کا تیل ڈال سکتے ہیں یا کوکونٹ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب چلتے ہیں گیس کی اور اس تیل کو پانچ منٹ پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا میں نے تھوڑے جیرے اسی میں چھوڑ دیا ہے اس کو کڑھائی میں ساری چیزوں کو تاکہ میتھی کلونجی پھول جائے اب گیس چالو کیا ہے گیس کی فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے ماتر پانچ منٹ ہی آپ کو اسے پکانا ہے تیل کی کونٹیٹی کم ہے زیادہ نہیں پکانا ہے دوستوں ایسا میزیکل ہیئر آئل ہے جو کی آپ کے بالوں کو جان ڈال دے گا آپ کے بالوں میں چاہے کتنے روکھے سوکھے بے جان بال کیوں نہ ہو دوستوں کمزور بالوں کو سٹرونگ کرے گا آپ کے ہیئر سیل کو ہیئر فولیکل کو ایکٹیو کرے گا نئے بالوں کو اگانے میں مدد کرے گا اور بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرے گا یہ میزیکل ہیئر آئل بس اسے چلاتے ہوئے میں پانچ منٹ تک اس تیل کو پکاؤں گی بلکل سلو فلیم پر ہی میں اس تیل کو پکاتی جا رہی ہوں پانچ منٹ اسے اور پکانا ہے اس کے بعد اس تیل کو تھنڈا کرنا ہے چھاننا ہے اور آپ کو استعمال کرنا ہے اس تیل کو آپ چاہیں تو ون منت کا بنا کر رکھیں اس سے زیادہ نہیں بنانا ہے کیونکہ ایلو ویرا ہم نے فریش لیا ہے تازی پتی کا لیا ہے ایک مہنے سے زیادہ کا تیل نہیں بنانا سب تاہ میں دو بار یا ویک میں تین بار بھی آپ آئلنگ کر سکتے ہیں بالوں میں تیل کی مالیش ایک ایسی چیز ہے جس سے بالوں کی جڑوں کو پوشن ملتا ہے کئی بار بہت زیادہ ڈرائنیز کے کارن بھی ہمیں ہیئر فال ہوتا ہے کئی بار ہمارے بالوں میں بہت زیادہ روسی ہوتی ہے ڈینڈرف ہوتی ہے تو بھی ہمارا ہیئر لاؤس ہونے لگتا ہے یہ ساری چیزیں اتنی پاور فل ہیں دوستوں جو کی آپ کے بالوں کے جھڑنے کو روکیں گی تو تیل بن کر بلکل تیار ہے اب اس تیل کو میں باقی کا ایک کانچ کی بوٹل میں رکھوں گی دو چمس تیل اسی کٹوری میں رہنے دوں گی جس کا میں ابھی آپ کو بتانے والی ہو ایپلیکیشن کی اس تیل کو آپ کو کیسے بالوں پر لگانا ہے بالوں پر جب بھی تیل لگائیں دوستوں ہمیشہ مالش کرتے ہوئے لگائیں تیل کو رات بھر لگا کر رکھیں اچھے ریزلٹ کے لئے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں دوستوں بالوں میں تیل لگایا اور ترنت آرے گھنٹے کے بعد شیمپو کر لیتے ہیں بلکل نہیں تیل لگے رہنے دیجئے اسی لئے تو بال ہمارے خراب ہوتے ہیں دوستوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب میری بیٹی کے بال کافی ہیلدی ہیں تو یہ دیکھیں تیل بن کر بلکل تیار ہے تھوڑا سا دو چمس تیل لینا ہے بالوں کی لمبائی زیادہ ہے تو تیل کی کونٹیٹی آپ تھوڑی سی زیادہ لیں بڑی اچھا مساج کرتے ہوئے آئلنگ کرنا ہے مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے اور اس سے ہماری ہیئر گروت فاسٹ ہوتی ہے اس تیل سے آپ کے بالوں کا ٹیکشر امپروو ہوگا بال آپ کے سلکی شائنی بال مضبوط ہوں گے جو چالیس پچاس بال جھڑتے تھے نا دوستوں وہ دس اور پندرہ بال پر آ جائیں گے جھڑنا دھیرے دھیرے ہیئر فال بلکل ہی رک جائے گا اور بالوں میں جانا جائے گی تو اس تیل کو بنائیں بالوں پر جرور لگائیں دوستوں مجھے کمنٹ جرور کریے گا کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کو اس تیل کو لگانا ہے بالوں کی جڑوں پر لگائیں بالوں کی پوری لمبائی پر لگائیں رات بھر تیل کو لگا کر رکھیں جب بھی آئلنگ کریں ہمیشہ موٹے دانت والی کنگی سے بالوں کو سل جائیں کبھی بھی بارک دانت والی کنگی سے بالوں کو نہ سل جائیں کیونکہ ہم جب آئلنگ کرتے ہیں تھوڑے سے بال ہمارے علجتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک کریں ٹپس تھییٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں کمینڈ کریں